بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہاں کو سندھا جانو کو کھاکٹ کین بیانی سے السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور مذبان خان صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہوسٹ حسیب السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں تو خان صاحب آج آپ نے کیا اورڈر کر دیا آج کیا اورڈر کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا ہم نے آپ کے لیے کچھ دیسی فوڈ مانگایا ہے ایک ہم نے مانگایا ہے یہ چکن پشاوری چرسی کڑائی اور ایک ہم نے یہ مانگایا ہے آگ کے لیے چکن ہانڈی ٹھیک ہے اس کی تو مطلب خوش بھی بہت زبردست آرہی ہے ہانڈی کی دونوں کی خوش بھی بہت اچھی آرہی ہے دیکھیں دونوں کی کونٹیٹی بچھی ہے اگر ہمارے بیو کو دھرائے جائیں یہ تو باکس ہے اور یہ ہاپ فل ہے جب میں آپ کو اسی کیمت بتاؤں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ اس کیمت کے ساتھ سے یہ بلکل صحیح انہوں نے ہمیں دیا ہے اچھا یہ دیکھیں گا ایک ہم نے یہ مانگایا ہے یہ ہے چوکلیٹ سینڈوچ زبردست یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس کو جب آپ کھا کے دیکھیں گے تو بتائیں گے اس کے ساتھ یہ ہمیں بلا ہے رائتہ یہ آج کے ہماری پوری ڈیل ہے اور یہ روٹی ہے روٹی یہ الگ سے اسین میں شامل لیں گے جو میں پیسے بتاؤں گا آپ کو اس میں روٹی شامل لیں گے خان صاحب یہ آپ نے مطلب آپ کو ہم شیف سے آرڈر کیا ہے یا کسی ریسٹران مگرے سے یہ ایک ہم شیف ہیں اب ہو رہی ہے دیر اور میں چاہتا ہوں کسی کریں دشاؤں انہوں نے جو اس میں ہمیں اس کی چکن کی بھوٹیاں دیئیں یہ مرورتیڑے جن پیسوں میں ہی آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل پروپر آیا ہے اور اچھا بناوات سالہ نہیں ہے اس کی جو مہک ہے وہ بھی اچھی ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے چکن چلسی کڑائی خان صاحب آپ اس کو ڈرائی کیجئے آپ اس کو ڈرائی کیجئے روٹی کی ساتھ میں اپنے نادرین کو چکن ہانڈی دکھا دیتا ہوں یہ بلکل زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں چیک کرتے ہیں کہ یہ خانے میں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا آئے گا یہ میں ڈرائی کرنے لگا ہوں چکن پیشاوری چلسی کڑائی جب تک یہ خان صاحب ہمارے اس کا بائٹ لے رہے ہیں ہم تمام سوشل میڈیا چینلز پر موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم لی مل سکے ہمارا بائٹ ڈڈی ہو چکا ہے ہان صاحب اس کا بائٹ لے رہے ہیں جب تک میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی بائٹ لے کے ٹرائے کر سکوں اور اپنے ناظرین کو اس کا ریو دے سکوں تو آپ بسم اللہ کریں بسم اللہ اس کے علاوہ ابھی اسی بھی یا نے بتایا اس کے علاوہ اگر ایسی بھی کوئی شایف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں کوئی اچھا کہنا بناتے ہیں اور اس کی کوئی پریٹ فارم نہیں ہے تو ہمارے ہم سے وہ کانٹک کر رہے ہیں کمنٹ میں ہمارے نمبر موجود ہیں ہمیں بتائیں ہم آپ کو پی کر یہ چیز بھائیں گے آپ سے اور اس کو جو جینرل ریویو ہے وہ آپ کو دیں گے کہ آپ نے کیسا بنایا ہے جیسے بہت سارے شیف ہیں جو گھر میں اچھی چیز بنا دیں لیکن کو کوئی پریٹ فارم نہیں ملتا تو ہم یہ موجود آپ کو پریٹ فارم دینے کے لئے لیکن آپ کو پروپر پی کرنے کے بعد حسیب آرمنٹ چیک کر لیا بلکل ہاں سے ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے مجھے یہ چکن کے فیسیس بغیرہ تو یہ بلکل نارمل ہی صحیح ہے گلے یہ تیز بھی صحیح ہے لیکن نمک اس میں تھوڑا سا تیز ہے جو مجھے ایسا صحیح ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ جو چکن ہانڈی ہے انہوں جن صاحب کے جو بنانے والے ہمارے یہ زیادہ کھاتے ہوں اس کو تھوڑا سا میں اپنے بار ڈشورڈ کر کے اس میں انہوں نے جو اس کی تری ہے وہ زیادہ ہے لیکن شاید تری زیادہ ہوتی ہے بلکل سا خان سب آپ اس کا بتائیں پہلے جو آپ نے یہ چرسی کھڑائی یہ بلکل مجھے ایسا سمجھ نہیں آیا کہ چرسی کھڑائی کیوں بولتے ہیں ایک نارمل کھڑائی ہے اچھی کھڑائی بنی بھی ہے اس کی جو بوٹی ہے پروپر گلی بھی ہے ساران جرسہ ہوتا ہے جو اس کا کری ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے ملٹ کے ساتھ میں نے زیادہ ہوتا ہے اب یہ بائٹ ہم لے رہے ہیں چکن ہانڈی کا اور یہ اگر آپ جہاں ہیں یہ بائٹ کو پر ہمارا بچک ہے یہ ہمارا پر چکن ہانڈی ہوندی چلسہ ہوتا ہے ہر سعب جب تک یہ ٹرائے کرہے ہیں میں جب تک چرسی کھڑائی اب دیکھتے ہیں اس میں چرسی والا کیا کیا یہ چیز ہے یہ تو اس میں چرسی بڑائیں گے کہنا چکتے ہو اس میں کیا کونسی پر چکن ہوتا wordt لیکن ایک نرم رکڑائی ہے ہر سعب ہاشا ہمارے یہ جو ان کی ٹھیکن ہانڈی ہے بلکل ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک میں کھلتا ہوا ہے تو نمک میں زیادہ ہے اس میں یہ بہت ایک ایبریج چیز ہے یہ کوئی بہت اچھا ٹیسگ ہے کانڈیٹی ان کی بارہ اچھی ہے یہ اما بلکل ٹھیکن ہانڈی ہے یہ امومن مکھن اس میں درہ ہوتا ہے اس میں مکھن کی کانڈیٹی آپ کو نظر آئے گی اگر آپ ہمارے ناظرین دیکھیں مکھن کی کانڈیٹی بھی ہے لیکن اس میں جو انہوں نے یہ آئیل ہے اس کی میں سمجھنا ہوں کانڈیٹی زیادہ ہے اب وہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ مانگتے ہیں تو یہ کل ایسا ہوگا لیکن میں نہ مجھے ہوتا ہے کہ کھانے میں ایک یہ ایبریج ہے یہ اس میں چھیکن کے فیسیز ہیں جو بہت اچھے کانڈیٹی میں ہیں اور زبردار سے بڑے فیسیز ہیں اس کے اندر یہ ہرا دھنیا وغیرہ موجود ہے ہرا دھنیا ہے مرچ بھی نظر آ رہی ہے مرچ بھی جھانکتی بھی نظر آ رہی ہے تو بھی اس سے چٹسی کڑائی کیوں بولتا ہے اب یہ تو خان صاحب مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آیا اس میں بہت جا سپیشل چیز ہے جس کو چٹسی کڑائی کا جاتا ہے یہ ہمارے ویورز آگے میں بتایا ہے کہ چٹسی کڑائی میں کیا چیز خاص گلتی ہے کہ چٹسی کڑائی کا جاتی ہے تو آپ نیکس ہے وہ بھی زیادہ کر سکے گے اور ان کے پاس جو ہمارے پاس رہتا ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں رہتا کیسا ہے رہتا میں کیونکہ اس کو ویسی چیک کر لیتے ہیں کیسا رہتا ہے آپ اس کو ٹیسٹ کریں خان صاحب میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جب ہم ہوم شیف سے یہ چیز آرڈر کرتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت ٹیسٹ میں آپ کو ملے گا جیسے ہم ریسٹورنٹ وغیرہ سے آرڈر کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن بات یہ کہ اس میں یہ پروپر کوکٹ ہوگا اور فریش ہوگا ہوم میٹ کا جو سسٹم ہے ہائیجین ہوگا کھانے میں آپ کو ٹورپ نہیں کرے گا ایسا نہیں کہ آپ اسے کھا لیں اور پھر رات پر روٹیں کرتے رہیں ایسی چیز نہیں ہوتی سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے گھر ایکسرینز بھی جاتا ہے کیا آپ نے یہ جو آپ نے ان کی چکن چرسی کڑائی میں نے پہلے ٹرائی کیا تھا چکن ہنڈی اور اس کے بعد ٹرائی کیا جیسے یہ چرسی کڑائی لیکن جو مجھے جو اچھی لگی وہ یہ ہنڈی چکن ہنڈی مجھے زیادہ زیادہ اچھے لگی اچھا اگر ان کی ریڈنگ پر آئے ہیں تو حسیب بھائی میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کی ریڈنگ ایک ایوری ریڈنگ ہے ایوری ہوم میٹ ہے تو مطلب ایوری ریڈنگ ہو نیسے تو کں کوئی بہت آؤ کلاس فوڈ نہیں ہے نہ ہی یہ برا فوڈ ہے یہ اگر آپ بہر پہ مانگائیں تو آپ اسے انجوائے کرسکتے ہیں جب کلے تو اسے آپ کی ہے یہ مانگیا کانس ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ جو آپ کو ہمیں بیجا ہے یہ ہمیں بیجا ہے ڈیز کیچن دی دیویز کیچن ہمیں بیجا ہے اچھا یہ میں پڑائے آپ کو بتا دوں یہ تو چکن پشابلی چرسی کڑائی تھی اس کی کیممت ہے ٹرسو ٹرح زبردست چکن مکھنی ہانڈی کی قیمت ہے 350 روپے یہ راہتر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک راہتر جو نے باول میں آیا ہے اس کی قیمت ہے 80 روپے آخری ہمارے پاس ایک option ہے جو بتانا بھول گا وہ ہے یہ یہ چوکلیٹ سیمیٹ چوکلیٹ سیمیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ہمیں بھیجا ہے کوششت تو انہوں نے کیا کہ اس کو اچھا تو بنا کے دیں ہم اس میں چوکلیٹ ہے اور اندر اس میں چوکلیٹ ہی ہے چوکلیٹ کے علاوہ انہوں نے کوئی وائٹ کریم یہ آپ ٹیسٹ کیجئے بالکل میں اس کو ٹیسٹ کرنے لگا ہوں یہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیسا ہے پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کریں میں اپنے ناظرین کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں دیکھنے میں تو یہ فریش اور بہترین لگ رہا ہے اب اس کو خکر ٹیسٹ کرتے ہیں انسا نے اس کا بائٹ لے لیا ہے جب تک میں اس کو ٹرائے کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا میڑے بھیجا ہوں اس میں بہت زیادہ میڑا بھی نہیں ہے شریم اور چوکلیٹ کے جو اس میں کونڈڑی ہے بلکل ٹوپر ہے یہ جو اس کا ٹوست ہے اس کو بھی انہوں ٹوست کر کے بھیجا ہمیں یہ ایک اچھی چیز بھیجا ہوں اس کی پرائس ہے صرف دو سو روپ دو سو روپ ہے دو سو روپ ہے دو سو روپ ہے یہ دو سو روپ ہے میں تو ان دونوں سے واضح لے ہی آئی بلکل میرے موڑی بات چھنی آپ نے کہ میرے بھی یہی ایک خیال ہے ان دونوں ڈیچے سے بہتر ان کا یہ سیمیچ ہمیں پیسے میں آیا ڈیس کیچے والوں کا جو یہ چوکلیٹ سیمیچ ہے یہ زیادہ بہتر ہے اوورال یہ جو ڈیل ہے یہ ایک ایویج کی ریٹنگ پر ہے اگر ہمارے ناظرین سے دین دوانگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے فیسز آئے نہیں ہوں گے ٹیم ڈیلیور بھی ہمیں ہوا ہے کھانا بھی تازہ تھا اور اس میں جو نواز باتتے ہیں اور ان کا جو چوکلیٹ سیمیچ ہے وہ زیادہ بہتر تھا آج یہ ریویو کو ہمارے دیکھیں ہمیں کمیٹس میں بتائیں اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ